ر اے ایچ ویس کی معزز سامعین اسلام علیکم جعفر بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ایک عورت لائی گئی جو انصار کے کسی نوجوان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی جب نوجوان نے اس پر کسی قسم کی توجہ نہ دی تو اس نے نوجوان کو زلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا عورت نے ایک عجیب و غریب چال چلی اس نے ایک انڈہ لیا اور انڈے کو توڑ کر اس کی زردی کو پھینک دیا مگر انڈے کی سفیدی کو اپنے کپڑے اور رانوں کے درمیان ڈال دیا اور چلاتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ فلان نوجوان نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ہے ثبوت کے طور پر اس نے اپنے کپڑوں پر لگے نشانات دکھا دیئے حضرت عمر بن خطاب نے اس نوجوان کو طلب کیا اور کہا کہ اے نوجوان یہ عورت تجھ پر زیادتی کا الزام لگا رہی ہے تو نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم جب میں نے اس عورت کی خواہش پر عمل نہ کیا تب اس نے مجھ پر یہ جوٹا الزام لگایا جب عورت نے یہ سنا تو کہنے لگی یہ آدمی غلط زبانی کر رہا ہے اور سزا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے حضرت عمر بن خطاب کو جب اس معاملے کی سمجھ نہ آئی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے ابو الحسن اس معاملے کو آسان فرما دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ابلتا ہوا پانی لایا جائے جب ابلتا ہوا پانی لایا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ عورت کے کپڑوں کو پانی میں ڈال دیا جائے تب عورت کے داگدار کپڑے اس پانی میں ڈال دیے گئے تو اس انڈے کی سفیدی کپڑوں پر ظاہر ہونے لگی اور سونگنے سے بھی انڈے کے ذیکے کی تصدیق ہو گئی تو مولا علی نے فرمایا کہ بے شک یہ عورت جوٹھی ہے اور یہ لڑکا سچا ہے اور یہ اس لڑکے کو بدنام کرنے کے لیے اس پر الزام لگا رہی تھی اور اس عورت نے اس لڑکے پر جوٹھا الزام لگایا ہے بے شک کسی کے اوپر جوٹھا الزام لگانا انتہائی قبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے